بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد فیاض ہے آپ دیکھ رہے ہیں تارک نائنٹی نائن ٹی وی میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی چند عجیب عورتوں کے متعلق بتاؤں گا سب سے پہلے میں ذکر کروں گا ایک داڑی والی عورت کا میں نے اس عورت کو نمبر چار پر رکھا ہے آئیے سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں اس عورت کا نام ہے ہپریٹوس کوٹس اس کے چہرے پر مردوں کی طرح داڑی نکلی ہوئی ہے پہلے تو یہ عورت مردوں کی طرح شیو کراتی رہی لیکن پچیس سال کی عمر کے بعد اس عورت نے شیو کرانا چھوڑ دی اس وقت اس کی داڑی کی لمبائی پچیس سنٹی میٹر تک ہے جو کہ کسی بھی عورت کی داڑی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورتوں کی داڑی تو ہوتی نہیں آپ کہہ رہے ہیں عورتوں کی داڑی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے وہ کیسے؟ وہ ایسے بعض عورتوں کو ہار مون کی خرابی کی وجہ سے چہرے پر بال نکل آتے ہیں اکثر عورتیں ان بالوں کو کٹاتی رہتی ہیں لیکن کچھ عورتیں اس عورت کی طرح اپنی داڑی کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں لیکن اس عورت کی داڑی دنیا میں موجود تمام عورتوں کی داڑی سے زیادہ لمبی ہے اس لیے اس کا عالمی ریکارڈ ہے تیسرے نمبر پر میں ایک ایسی عورت کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کو آپ دو جڑوی بینیں بھی کہہ سکتے ہیں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا نیچے والا جسم بالکل ایک عورت کی طرح ہے لیکن ان کے سار دو ہیں ان کے پھیپڑے بھی دو ہیں اور وہ باتیں بھی الگ الگ کرتی ہیں لیکن نیچے والا جسم ان کا بالکل ایک ہے ان کی پدیش سات مارچ انیس سو نوے کو امریکہ میں ہوئی یہ بہت ہی عجیب و غریب عورتیں ہیں دوسرے نمبر پر میں ایک ایسی عورت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی گردن دنیا کی تمام عورتوں سے لمبی ہے اشیائی ممالک میں کچھ عورتوں کو اپنی گردن لمبی کرنے کا بہت شونک ہے وہ عورتیں اپنی گردن کو لمبا کرنے کے لیے میٹل کے چھلوں کا استعمال کرتی ہیں ہر سال ایک چھلے کا اضافہ کرتی رہتی ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ اپنی گردن کو لمبا کر کے بہت زیادہ خوبصورت لگیں گی میمارکی نامی ایک عورت نے گردن کو لمبا کرنے میں ان تمام عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس عورت کی گردن کی لمبائی چالیس سینٹی میٹر تک ہے تیسرے نمبر پر میں ایک ایسی عورت کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تین چھاتیاں دی ہیں عام عورتوں کی دو چھاتیاں ہوتی ہیں لیکن قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دو کی بجائے تین چھاتیاں پیدا کی ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ